جب ہم یہاں داخل ہوئے تو باغ میں انسانوں کا ایک سمندر تھا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا لوگوں نے قیامت کا شور مچا رکھا تھا اور انتشار کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوا جا رہا تھا اس مجمع میں میں واحد شخص تھا جس کے سر پر ٹوکری تھی اور مجھے اس بات پر دل ہی دل میں شرم محسوس ہو رہی تھی پھر اس وقت میری نظر بارہ سال کے ایک بچے پر پڑی جو شاید اپنے باپ سے بچھڑ گیا تھا اور اب حجوم میں دھکے کھا رہا تھا اسے روتا دیکھ کر مجھے بڑا طرس آیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گرتا پڑتا اسے ایک طرف لے گیا وہ روتا رہا میں نے ٹوکری میں ٹٹول کر ایک اچھی سی مشکل نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھمائی جسے دیکھ کر وہ چپ ہو گیا اور خوش خوش ایک طرف کو چل پڑا میں نے سوچا ٹوکری لے آنے کے یہ فائدے ہیں جب میں مڑا تو سب لوگ ایک سیاہ داڑی والے شخص کی طرف دیکھ رہے تھے جو اونچی جگہ پر کھڑا مجھ میں کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا وہ اپنی کوشش میں کچھ زیادہ کامیاب نہ رہا پھر اس کے پیچھے ایک گورا نمودار ہوا جس نے فوجی افسروں کی وردی پہن رکھی تھی اس نے دھکا دے کر کالی داڑی والے کو نیچے گرا دیا اور اسی کی طرح ہاتھ ہلا کر کچھ کہنے لگا اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی لیکن اس کی حرکات و سکنات اور اس کی غسیلی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ ہمیں وہاں سے دفع ہونے وہ کہہ رہا ہے اچانک شور بلند ہوا اور اس کی آواز دب گئی ایک طرف سے کسی نے جوتا اتار کر اس کی طرف پھیکا پھر ہر طرف سے جوتوں کی یلغار شروع ہو گئی ساتھ ساتھ مجمع مسلسل حرکت میں تھا کیونکہ اس دھکم پیل میں ایک جگہ رکنا سخت مشکل تھا اب آس پاس سے ہزاروں نئے اور پرانے جوتے پھیکے جا رہے تھے اور ہوا میں جوتوں کی یلغار تھی اس وقت میں نے ہوشیاری سے کام لے کر اپنے جوتے سنبھال رکھے کیونکہ بچوں تم جانتے ہو کہ میرے پاس جوتوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے جب جوتے ختم ہو گئے تو لوگوں نے اپنے کپڑے اتار اتار کر پھیکنے شروع کر دئیے پگڑیوں، قمیزوں، بنیانوں سے گولوں کی طرح بچھاڑ ہونے لگی جلد ہی آدھے سے زیادہ لوگ ننگے بدن ہو گئے اتنے میں میرے آگے کھڑا ہوا شخص مڑا اور میری ٹوکری کی طرف بڑھا میں پیچھے ہٹا تو اقب سے دس بارہ ہاتھوں نے ٹوکری گھسیٹ لی اور ان میں سے مشلیاں اٹھا کر خون بار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا پھر پورے زور سے انہوں نے مشلیاں آگے پھیکی جن لوگوں پر وہ گریں انہوں نے اٹھا کر اور آگے پھیکی پھر آگے پھر آگے اس طرح ایک مشلی جا کر فوجی افسر کی آنکھوں کے بلکل درمیان لگی اس نے وہیں اسے پکڑ لیا ایک لہزے اسے دیکھتا رہا پھر سر اٹھا کر مجھ میں کو دیکھا دفتن اس نے مشلی سر سے بلند کی اور پوری طاقت سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے موپر کھیچ مارا پھر اس نے بازو ہوا میں پھیکے اور پاگلوں کی طرح چیخ مار کر چلایا اس وقت گولی چلنی شروع ہوئی پھر وہ منظر شروع ہوا جو زندگی میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے سارے باغ میں افرہ تفری پھیل گئی اور وہ بھگدر مچی جو ساف پانی میں جال پھیکنے سے مشنیوں میں مشتی ہے لیکن گولیاں انسانوں سے بہت تیز بھاگتی ہیں بچوں ایک شخص میرے کنتے پہ ہاتھ رکھے دور رہا تھا گولی لگنے پر ہوا میں اشلا اور وہیں پر ٹنگ گیا کیونکہ نیچے آنے سے پہلے چند اور گولیاں اس کے جسم میں داخل ہوئیں وہ ہوا میں اشلا اور کلا بازی کھانے کے بعد زمین پر آیا تو مر چکا تھا اس کے چہرے پر وہی جوش و خروش تھا وہ بدشکل نہ ہوا تھا کیونکہ اس نے موت دیکھی ہی نہ تھی دیکھتے دیکھتے اس کا جسم گرتی ہوئی لاشوں میں چھپ گیا پھر بھاگتے بھاگتے میں رک گیا جنگز کے فاصلے پر وہ کھوان تھا وہ خوش کھوان تم دیکھ رہے ہو نا وہی میرے ساتھ بھاگتے ہوئے زیادہ تر لوگ اس میں جا گرے ان کے اوپر دوسرے آنے والے گرے پھر اس میں ہر طرف سے آنے والے زندہ اور مردہ لوگ گرنے شروع ہوئے اور انسانوں کی چیخوں نے گولیوں کی آواز کو دبا دیا دیکھتے دیکھتے کھوان مردہ اور نیم مردہ لوگوں سے بھر گیا اور لوگ آسانی کے ساتھ اس پر سے دوڑتے ہوئے گزرنے لگے گولیوں کی بوچھاڑ کے نیچے نیچے دوڑتا ہوا میں اس دیوار تک پہنچا جہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں تم دیکھی رہے ہو اب یہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن اس وقت یہاں اس دیوار پر آدمی لٹکے ہوئے تھے ان کی ٹانگیں دیوار سے اندر کی طرف تھیں اور سر اور بازو باہر کی طرف یہ وہ لوگ تھے جو دیوار کو اس جگہ سے نیچہ دیکھ کر پھاندنے کے لیے اوپر چڑے اور گولیوں کی زد میں آ گئے دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتے تھے جیسے دھوبی نے بے شمار پجامے کوٹ اور پتلون سکھنے کے لیے دھوپ میں پھیلا دیے ہیں تم نے دیوار میں سراخ دیکھے ہیں تم جو یہ سب باتیں پوچھتے پھر رہے ہو تم کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس باغی شہر کو کتنی بڑی سزا ملی وہاں سے بھاگتے بھاگتے میں اس جگہ پہنچا جہاں ایک روز پہلے اس گوری عورت کی مٹی پلیت کی گئی تھی وہاں تمام مجمع رکا ہوا تھا اکب سے گولیاں چلنے کی آواز برابر آ رہی تھی جب میں حجوم کو چیر کر آگے بڑھا تو عجیب منظر دیکھا بازار کے دونوں طرف گورے سپاہی کتارے باندھ کر گولی چلانے کے لیے تیار کھڑے تھے اور بازار کے بیچوں بیچ انسانی جسموں کا ایک دریا تھا جو بہ رہا تھا وہ سب زمین پر لیٹ کر پیٹ کے بل رنگتے ہوئے پچیس گز کا ٹکڑا تیہ کر رہے تھے انہیں کونیوں یا گھٹنوں سے کام لینے کی اجازت نہ تھی انہیں بلکہ ہم سب کو بتایا گیا کہ ہمیں سامپ کی طرح پیٹ پر چل کر یہاں سے گزرنا ہے جہاں پر ان کی عورت کے ساتھ سامپ جیسا سلوک کیا گیا تھا میں نے دیکھا کہ جو کوئی کونیوں پر اٹھتا یا جو کوئی بھی گھٹنوں پر سے اٹھتا اسے گولی مار دی جاتی وہ رنگتے ہوئے لوگوں کے جسموں سے چھے انچ اوپر گولی چلا رہے تھے جان پچانے کے لیے بھگوڑوں نے مٹی میں سر گار دیے اور پاؤں کی انگلیوں اور ناخونوں کی مدد سے رنگنے لگے باغ سے بچ کر نکل بھاگنے والوں کے لیے یہی ایک راستہ تھا اور لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا جس شخص کے سامنے جگہ بنتی وہ سر کے بل گر کر ازدہوں کے اس جلوس میں شامل ہو جاتا تم جانتے ہی ہو بچوں کہ مچھےروں کے لیے یہ کام بہت معمولی ہے میں ابھی چھ سال کا تھا کہ میرے باپ نے مجھے پانی کی سطح پر اندھے مو لیٹ کر بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مردے کی طرح تیڑنے کا ڈھنگ سکھایا تھا اس لیے جب میری باری آئی تو میں پھرتی اور آسانی سے رنگنے لگا گولیوں کی ذت سے بچنے کے لیے مجھے بھی اپنا سر زمین میں گارنا پڑا جس سے میری کھوپڑی زخمی ہو گئی پھر بھی میں نے یہ کام اوروں کی نسبت ہوشیاری اور چلاکی سے سرہ انجام دیا مگر میرے برابر جو بڑھا رینگ رہا تھا اس کے سر پر ایک بال نہ بچا تھا اور کھوپڑی سے خون بہ رہا تھا وہ بھونڈے پن کے ساتھ رو رہا تھا جب راستے کے اختتام پر ہم اٹھ کر بھاگے تو میں نے دیکھا یہ وہی نورانی داڑی والا بڑھا تھا جو ہر جمعرات کو مجھ سے مچھلی خریدا کرتا تھا جس کے تین جوان بیٹھے تھے اور پنساری کی بہت بڑی دکان تھی اس کے بعد میں اس طرف نہیں گیا لیکن میں نے دور سے کئی بار دیکھا کہ ایک مدد تک وہاں سے لوگ اسی انداز میں لیٹ کر گزرتے رہے جو انسانوں کی آمد و رفت کا بہت مایوب طریقہ ہے اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے بچوں کیونکہ ابھی کرفیو لگ جائے گا اور اس کے بعد بارہ گھنٹے تک جو بھی یہاں پایا گیا اسے گولی مار دی جائے گی مگر تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اس سے بڑے بڑے موقع دیکھے ہیں یہ باتیں تو میرے لیے معمولی ہیں نعیم کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تم یہاں سے نہیں اٹھو گے بابا نہیں پھر اس نے گورے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا میں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا ہے یہ مجھے کچھ نہیں کہتے میں آدھی آدھی رات تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں یہ جانتے ہیں کہ میں ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا میں تو مشلی بیشنے والا بڑھا ہوں واپس آتے ہوئے ازرا، نعیم اور باقی سب مڑھ مڑھ کر اس بڑھے کو دیکھتے رہے جو باتیں کر کر کے تھک چکا تھا اور اب سکون سے دیوار پہ تنہا بیٹھا تھا اور ایک غیر آباد رات اس کے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجل ہو گئے لیکن اس شام کے بعد کئی برسوں تک دیوار پہ بیٹھا ہوا وہ اکلوتا انسان ان پانچوں کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا پنجاب کا دورہ ختم کرنے کے بعد نعیم اور ازرا لاہور اسٹیشن سے دلی جانے والی رات کی گاڑی پر سوار ہوئے جس کمرے میں وہ چڑے اس کی تمام نشستیں سوئے ہوئے مسافروں سے گھری ہوئی تھی سوائے ایک کے جو اوپر والی نشست تھی تمام رات دونوں میاں بیوی کو ایک ہی سیٹ میں بسر کرنا تھی لیکن اس کے سیوہ چارہ نہ تھا اوپر چڑھ کر وہ لہاف میں گھز گئے جگہ کم تھی اور گاڑی بری طرح ہلا رہی تھی لیکن اتنے عرصے ایک مصیبت زدہ خطے میں بسر کرنے کے بعد گھر واپس جانے کے خیال سے ان کے احساب پر سکون تھے اس لیے وہ رات بھر خوب گہری نیند سوئے جب ازرا جاگی تو لہاف کے اندر آنکھیں کھول کر اس نے دن کی روشنی کو دیکھا کافی وقت گزر جانے کا احساس ہوا ساتھ ہی بہت سی اونچی مردانہ آوازوں کا شور اس کے کان میں پڑا یہ شور چند فوجی افسروں کی باتوں کا تھا جو سب کے سب غیر ملکی تھے وہ اپنی اپنے جگہ چھوڑ کر آمنے سامنے دو نشلی سیٹوں پر جمع تھے ان میں سے دو پورے فوجی لباس میں تھے تین کو ان کے ہندوستانی بیرے لباس پہنا رہے تھے باقی جو طور اتوار سے فوجی افسر ہی معلوم ہوتے تھے رات کے لباس میں پاس پاس بیٹھے سگار پی رہے تھے رات کے لباس میں ایک اور شخص بھی تھا جو ان کے پاس ہی سیٹ پر بیٹھا پظاہر ان کی باتوں سے لا تعلق ایک انگریزی کتاب پڑھ رہا تھا سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز پر شمپین کی بوتل رکھی تھی دو افسر جو لباس پہننے سے فارغ ہو چکے تھے چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں سے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہے تھے اور اونچی لا پروہ آواز میں باتیں کر رہے تھے اس وقت گاڑی آموں کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہی تھی ازرا نے امبالا کے گردو نواہ میں آم کے باغوں سے ڈھکے ہوئے علاقے کو دیکھا اور دل میں گھر واپس آنے کی خوشی جو ہر انسان کو ہوتی ہے محسوس کی اس نے ایک نظر نعیم پر ڈالی جو بچوں کی طرح سو رہا تھا اچانک ایک مانوس نام سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے اس کا تذکرہ اس انگریز فوجی نے کیا تھا جو گلابی لکیروں والا پاجامہ اور ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھا سب سے اونچی آواز میں اور سب سے زیادہ جارہانہ انداز میں وہ ہی بول رہا تھا اس نے تیزی سے کہا لاہور میں میں نے ہنٹر کمیٹی کو بتایا کہ مجھ میں کتنی انسانیت ہے ورنہ دوسرے فوجی افسر نے انگلی سیدھی کر کے کہا بلکل درست ہے ورنہ کون نہیں جانتا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا تھا میں ہندوستانیوں کے اس مقدس شہر کو جلا کر راک بھی کر سکتا تھا ان کا طرز عمل دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ اس قانون شکن باغی حجوں کو نیست و نابوت کر دوں ان کے بچوں کو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں لیکن محض انسانی رحم و کرم اور خدا ترسی کے جذبے نے مجھے روک لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر انکوائری بٹھائی گئی جواب میں ایک اور فوجی بولا یہ انکوائری کمیٹیوں کے لوگ انتہائی جاہل ہوتے ہیں انہیں علم ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر تمہاری جگہ کھڑا کر دیا جائے تو وہی کرے گا جو تم نے کیا بہرحال اب اس قصے کو ہتم کرو اور اپنی کامیابی کا جام نوش کرو اس تجویز کا اظہار مسرط سے خیر مقدم کیا گیا اور سب فوجیوں نے آگے بڑھ کر اپنے اپنے گلاس اٹھائے سب نے ایک ساتھ گلاس سروں سے اوپر اٹھا کر خوشی کا نعرہ لگایا اور غٹا غٹ بھی گئے اس کے بعد ریسنگ گاؤن والا پھر اسی جوشیلے لہجے میں تیز تیز باتیں کرنے لگا ازرا کو یہ جاننے میں دکت نہ ہوئی کہ وہ شخص جلیاں والا باغ کا فاتح برگیڈیر جنرل ڈائر تھا ڈلی سٹیشن پر وہ اسی لباس میں اتر گیا اس کی شاندار اور جارہانہ انداز سے ازرا بہت متاثر ہوئی لیکن نعیم کے ہاتھ اسے مار کر گرانے کے لیے کانپ رہے تھے روشن آغا ایک گھنٹے سے بالائی منزل کی بالکونیوں میں چکر لگا رہے تھے سر جھکائے ہاتھ پیچھے باندھے وہ گہرے تفکر کے انداز میں چل رہے تھے کبھی کبھی پشت پر سے دونوں بازو کھول کر سینے پر باندھ لیتے پھر سیدھے چھوڑ کر چلنے لگتے باہر موٹر گاڑیوں کی طویل کتار کھڑی تھی اور ان میں آنے والے ڈاکٹر اور نرسیں اور گھر کے دوسرے افراد جن میں نعیم اور ازرا بھی شامل تھے سب گول کمرے میں جمع تھے ڈاکٹرز اتمنان سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے اور سگرٹ پی رہے تھے گھر کے لوگوں کے چہروں پر سراسیمگی کے آثار تھے اور وہ بیچینی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہے تھے کبھی کبھی بیداغ لباس میں کوئی نرس بے آواز قدموں سے چلتے ہوئی آ کر کسی ڈاکٹر کی کرسی پر جھگ جاتی اور خسر پھسر کرنے کے بعد اسی سمت میں غائب ہو جاتی اندر بڑے بڑے کمروں کے پیچھے کہیں سے دھیما سا شور اٹھ رہا تھا مختصر وقفوں پر اس کو چیرتی ہوئی ایک چیخ بڑے کمرے تک پہنچتی جو گھر والوں کے چہرے زرد اور ڈاکٹروں کی اکتہات میں اضافہ کر دیتی برامدوں اور گیلریوں میں گھر کے نوکر چاکر اور مالی ایک بیکار مصروفیت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے تھے ملازم عورتیں خاموشی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور بے طور مسکرائی جا رہی تھی روشن آغا کو لکڑی کے بڑے زینے سے اترتے دیکھ کر وہ سب سائیوں کی طرح کمروں میں غائب ہو گئے روشن آغا نے دونوں ہاتھ اونی ڈریسنگ گاؤن کی جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے وہ تیز تیز چلتے دروازے پر آ کر رکے اور ایک گہری نگاہ کمرے کی گولائی میں پھیکی ایک سفید فارم نرس ایک سفید فارم ڈاکٹر سے ہدایات لے کر واپس جا رہی تھی اس کے غائب ہوتے ہی وہ عذیتناک چیخ پھر بلند ہوئی روشن آغا اجلت سے مر کر چلنے لگے برامدے کی لمبائی تیہ کرتے ہوئے وہ کئی جگہ رکے پام کے پتوں کو توڑ کر داتوں میں چبایا ناخون سے برامدے کے ستون پر لکیرے کھیچیں زرد پھولوں والی بیل سے چڑیوں کو اڑایا جب وہ دوبارہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو ان کے دوست ڈاکٹر انساری اٹھ کر ان سے آ ملے سنہرے رنگ کی سگار دانی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے ہیلو روشن آغا نہیں ڈاکٹر شکریہ تمباکو کی خواہش نہیں ہے پہلے بھی میرے دو بچے اور ہو چکے ہیں پر میری یہ حالت کبھی نہیں ہوئی شاید میں بڑا ہو رہا ہوں ڈاکٹر ہسا بڑے تو ہم سب ہو رہے ہیں پر یہ کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے رکھ کر پوچھا کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر یعنی آخری بچے کے کموں بیش بیس سال کے بعد ڈاکٹر انساری نے سگار کا دھوان چھوڑا اور کہا میں نے تو ایسے کیس بھی دیکھے ہیں جب شادی کے چالیس برس کے بعد بچہ ہوا روشن آغا کپکپاتی ہوئی انگلیاں چٹخا کر بولے میں نے زندگی بھر ایک دن میں اتنا پیدل سفر تیہ نہیں کیا ہے جتنا کہ آج ڈاکٹر اتمنان رکھئے اب وقت گزرا ہی چاہتا ہے ڈاکٹر نے کہا تھوڑی دیر کے بعد روشن آغا کو اسی طرح برامدے میں چکر لگاتا ہوا چھوڑ کر وہ اپنی جگہ پر چلے گئے جب اندر سے آنے واری چیخیں بلند ہو گئیں تو ازرا نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جھک کر نعیم کے کان میں کچھ کہا نعیم اٹھ کر باہر نکل آیا اسے دیکھ کر روشن آغا نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اسے برابر کے آدمی کی طرح مخاطب کرنے کے خیال کو قبول کر لیا تھا بلاخر اب وہ انہی میں سے تھا نعیم بولا ہمارا پنجاب کا دورہ خاصا کامیاب رہا آہ ہاں پنجاب میں تم لوگوں نے بڑے دن لگائے کیا نتیجہ نکلا کانگریس کمیٹی نے تمام قابل اعتماد لوگوں سے رابطہ قائم کیا جن سے ہمیں چشم دید حالات معلوم کرنے کا موقع ملا گورمنٹ کے اعلان کے مطابق چار سو آدمی مرے اور زخمی ہوئے لیکن حقیقت میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کئی گناہ زیادہ تھی ہم تشدد انکوائری کمیٹی میں اور کون لوگ تھے دیش بھندوداس جواہر لال نہرو سعید احمد اور ان کے علاوہ کئی اور لوگ تھے انکوائری ریپورٹ انقریب شائع ہونے والی ہے پنجاب کے حالات میں مجھے بڑی دلچسپی ہے نعیم لیکن اس وقت اس معاملے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے میں کبھی اتنا پیدل نہیں چلا نعیم نے ایک قریبی عزیز کی طرح چند باتیں ان کی تسلیح کیلئے کہیں اور کمرے میں واپس آ گیا عزرہ اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اندر سے چیخوں کی آواز آنی بند ہو گئی ڈاکٹروں نے اپنے اپنے کاغذ اور سگلٹ تپائیوں پر رکھ دئیے اور جنہوں نے چشمیں لگا رکھے تھے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لئے گھر کے تمام افراد اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نوکروں میں کھلبلی سی مچ گئی اندر سے دو نرسے نکنی اور انہوں نے اپنے اپنے ڈاکٹروں کو جا کر خوش خبری دی ان کے پیچھے پیچھے خالہ نمودار ہوئی اور تیزی سے کمرہ پار کر کے برامتے میں پہنچی انہوں نے دونوں ہاتھ روشن آگا کے کندھوں پر رکھے اور بولی بیگم محفوظ ہیں آپ کو یاد کر رہی ہیں اوہ سچ انہوں نے خالہ کا ہاتھ چوما آہ یہ عذیتناک وقت تھا رب امجد ڈاکٹر انساری ان کی طرف آئے مبارک ہو روشن آگا آپ بچی کو دیکھ سکتے ہیں زچہ کی حالت مکمل طور پر تسلی بخش ہے مبارک ہو کہتے ہوئے روشن آگا دروازے کی طرف بڑھے ڈہلیز پر پہنچ کر رکھے پھر پلٹ کر برامتے میں پڑی ہوئی بیعت کی کڑسی پر دراز ہو گئے ڈاکٹرز کی گاڑیاں ایک ایک کر کے رقصت ہو رہی تھیں آرامتے کڑسی پر پوری طرح پھیل کر انہوں نے پاؤنٹ ہنڈے فرش پر رکھے اور آنکھیں بند کر لیں سب لوگ اندر کے کمروں کی طرف چلے گئے اور آہستہ آہستہ برامتے میں سنناٹا چھا گیا چند منٹ کے اندر اندر روشن آگا اونگنے لگے صرف نوکروں میں ایک خاموش کھلبلی مچی رہی وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے کبھی اندر کے کمروں میں جھانکتے اور کبھی طویل خالی برامدے میں دیکھتے جہاں روشن آگا سو رہے تھے اور ان کا ملازم خاص خاموش اشاروں سے چڑیوں کو اڑا رہا تھا وہ آگ جو بڑھے مشلی والے نے امرسر میں دیکھی تھی آہستہ آہستہ ملک بھر میں پھیل گئی یہ سب مہینے نعیم اور اس کی بیوی کسانوں میں پھرتے رہے انہوں نے ایک بہت بڑی بدلتی ہوئی دنیا دیکھی سر اٹھا کر کمر سیدھی کرتے ہوئے کسانوں کی دنیا جو تیزی سے بدل رہی تھی اور اپنی حیثیت اور طاقت کا علم جو بیماری کی طرح کسانوں میں پھیلتا جا رہا تھا کسانوں سے میل جول کی کاروائی روشن آغا کے علم سے باہر تھی ازرا کے لیے کسانوں اور ان کی زندگیوں میں کوئی کشش نہ تھی پھر بھی وہ اپنے خاون کے ہمراہ بہرحال پھرتی رہی اور اپنے دیہاتی گھر کو مرکز بنا کر انہوں نے چاروں طرف اپنا کام جاری رکھا دونوں میاں بیوی دور دراز کے گاؤں میں پیدل چل کر پہنچے اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں سے مخاطب ہوئے وہ کسان جو نعیم اور اس کی طرح کے ہزاروں کارکنوں کی کوششوں سے اب ان باتوں کا مطلب سمجھنے لگے تھے ان کے گرد جمع ہوتے اور ان کی عدم تعاون کی ہدایتوں کو خاموشی اور جذبے کے ساتھ سنتے پہلے پہل ان کو ان باتوں سے وحشت ہوتی کیونکہ یہ سیدھی سادھی بغاوت کی باتیں تھی انپڑ اور لاعلم کسانوں کے لیے یہ قبول کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ ان کی زمینوں کا مالک جاگردار ان کا محسن نہیں بلکہ دشمن تھا جب پہلے پہل انہوں نے یہ باتیں سنی تو ٹیکس کی عدم آدائیگی اور زمیدار کو اس کے حصے سے زیادہ آناج نہ دینے کے خیال سے ان کے دل میں خوف کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے نعیم اور اس کے ساتھیوں کو مجرم تصور کیا پر اس کے ساتھ ہی دل کے چور میں انہیں یہ ساری باتیں بھا گئیں اور چھوٹی بڑی مسررتوں اور آیسائشوں کی چاہنے جس سے وہ اب تک محروم تھے ان کے سینے میں خالش پیدا کرنی شروع کی پھر انہوں نے ان باہر سے آنے والوں کو عقیدت کی نظروں سے دیکھا بڑے عرصے تک زندگی کا خوف ان پر چھایا رہا اور انہوں نے نعیم اور اس جیسے ہزاروں کارکنوں کو اپنے سے علیہدہ اور مختلف انسان سمجھا اور ان کے قریب آنے سے گھبراتے رہے لیکن انہی لوگوں نے جب بھوک اور پیاس کا اظہار کیا اور کسانوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا پانی پی کر اللہ کا شکر کیا ان کے کھیتوں میں بیٹھ کر ہکا پیا ان سے باتیں کی ان کی فصلوں اور مویشیوں کی بیماریوں کا پوچھا مشورے دیئے ان کے ہمراہ رات کو زمین پر سو کر راتیں بسر کی سب کے ساتھ مل کر گید گائے کسانوں کی سادہ کہانیاں سنی اور محضوظ ہوئے چھوٹے موٹے کام کرنے میں کھیتوں میں ان کی مدد کی اور وہ سب کچھ کیا جو ہر کسان کرتا ہے تو ان کا عمومی پن بلکل واضح ہو گیا اور انہوں نے اب نئے سرے سے آنے والوں کی باتیں سنی جن باتوں نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے یہ ہندوستان کا بدنصیب کسان تھا جس نے انگنت مصیبتیں بغیر احساس کے جھیل لی تھی اس کے چہرے پر بے شمار لکیریں اور گہری تھکن کے اثار تھے اس کا جسم موسموں کی شدت میں ننگا رہ رہ کر نیلا اور سیاہ پڑ چکا تھا اس کے حصے کا اناج زمیداروں کے گھر میں تھا اس کے گھر کی عورتوں کے زیور مہاجنوں کے پاس گروی رکھے تھے اس کے ہاتھ خالی تھے وہ نادار تھا اس کی ملکیت میں صرف درانتی اور قدال تھی اس پر ہر تنہا کی آفتیں نازل ہوتی رہیں زمیدار اور مہاجن سے لے کر خوشک سالی، سیلاب، حیزہ، پلیگ، میادی بخار اور مویشیوں کی وبائیں لیکن ہندوستانی کسان میں صدمہ برداشت کرنے کی حیرتناک قوت ہوتی ہے ہر تھپیڑے کے ساتھ وہ ذرا اور جھگ جاتا اور تھپیڑا گزر جانے کے بعد پھر گھٹنے سیدھے کر لیتا لیکن اس کی کمر سیدھی کرنے اور سر اٹھانے کے لیے ایک بیرونی طاقت کی ضرورت تھی جو سالہ سال کی مظلومیت کا دفان اس کے اندر سے نکالتی اور اسے ان مسائب سے آگا کرتی جو بغیر احساس اور علم کے وہ جھیل رہا تھا یہ وہ غریب طبقہ تھا جو ملک کی تین چوتھائی آبادی پر مشتمل تھا اور جس پر ملک کی تمام خوراک اور بندوبست کا انحصار تھا آخر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مظلومیت کا احساس غصے اور نفرت میں تبدیل ہو گیا ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسان نے اپنی حیثیت کو بیل کی حیثیت سے بلند محسوس کیا ایک گاؤں میں جہاں چند ماہ پہلے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی اور اناج کا ایک دانہ تک کھیتوں میں نہ تھا نعیم کو رہتے ہوئے پانچ روز ہو گئے تھے اس گاؤں میں کہت سالی کا یہ عالم تھا کہ مٹھی بھر اناج پر کسانوں کا پورا پورا خاندان گزارہ کر رہا تھا این اس وقت زمیدار کے کارندے آ گئے وہ اس لیے آئے تھے کہ کسانوں نے گزشتہ فصل پر مقرر کردہ ٹیکس ادا نہیں کیا تھا لہٰذا وہ اسے کرزے کے طور پر درج کر رہے تھے اور اب کرزے کی ان کاغذات پر کاشتکاروں سے انگوٹھے کے نشان لگوانے کے لیے آ رہے تھے آنے والے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہر ایک کے دروازے پر رکھ کر اونچی آوازوں میں مطالبہ کر رہے تھے ان سے ذرا فاصلے پر ایک کھیت میں گاؤں کے زیادہ تر مرد جمع تھے یہ وہ کسان تھے جو گزشتہ دو دن یا اس سے بھی زیادہ مکمل بھوکے تھے وہ اس وقت کھلیان کے ننگے فرش پر بیٹھے تھے جہاں سے گھاس اور بھوسے کا آخری تنکہ تک اٹھا کر مویشیوں کو ڈال دیا گیا تھا ان کے درمیان میں نعیم بیٹھا ہکا پی رہا تھا اور چاروں طرف لوگ خاموش بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ان کے چہرے ان کے پاکہ زدہ ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے اور وہ ایسے پرندوں کی طرح نظر آ رہے تھے جو طوفانے بادوبارہ میں گھر گئے ہوں جب زمیدار کے کارندوں کی آوازیں قریب آنے لگیں تو کسانوں کے چہرے پر سارے جسم کا بچا کھچا لہو اکھٹا ہونے لگا آہستہ آہستہ آوازیں قریب آ گئی دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی میرا خامن گھر پر نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جواب میں ایک درشت آواز نے اسے گالیاں دی اور ایک شخص اندر داخل ہو کر کسی بھاری شہ سے دیوارے ٹھوکنے لگا تسپے مت بہا تیرا خامن کہاں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دیکھ لو میرا خامن گھر پر نہیں ہے چور بہنے باس کتیا نعیم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کسانوں میں سے ایک اٹھ کر باہر نکل آیا اس کے پیچھے پیچھے اور کسان لپکے اور دروازے پر جمع ہو گئے ایک گھر سوار نے چلا کر کہا یہاں کیا کر رہے ہو کام چوروں وہ خاموش کھڑے غصے سے دیکھتے رہے تمہارے موں میں زبان نہیں ہے یا تمہارا کوئی عزیز مر گیا ہے گھر سوار دوبارہ چلایا پھر کوئی جواب نہ پا کر کوت کر گھوڑے سے اترا اور چابک ہوا میں لہرا کر چلایا فصل کا حساب دو پہلے کسان نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک لمحے کے لیے کسان گنگ رہ گیا اور تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح سانس لینے لگا پھر اس کے گلے سے پھٹی ہوئی آواز نکلی کیوں نہیں ہے یہ دیکھو اس نے پاس بندے ہوئے بیل کے پہلو میں چاروں انگلیاں اتار دی جو اس کی ننگی پسلیوں میں غائب ہو گئیں بیل بری طرح ڈکرایا پھر اس نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا یہ دیکھو یہ ایک خوفناک نظارہ تھا جس کا حال وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے فاقہ زدہ انسانی جسم دیکھے ہو اپنی پسلیوں میں اس کی انگلیاں ایک ایک پور تک اتر گئیں وہ اسی طرح پھٹی ہوئی آواز میں چلایا سورو بھاگ جاؤ آگ لگا دیں گے ہم کھلیانوں کو سواروں نے ٹھٹک کر دیکھا اور خاموشی سے گھوڑے موڑے اور واپس چلے گئے اس کے بعد کوئی اس فصل کا حساب وصول کرنے کے لیے نہیں آیا اس چھوٹی موٹی بغاوت کو جانبوش کر نظر انداز کر دیا گیا جب تک موسم سرما میں شدت آئی تب تک ازرا مکمل طور پر اکتا چکی تھی وہ پہلے ہی دہات اور دہاتیوں سے میل جول رکھنے سے تنگ تھی اپنے خاوند کے ہمرا جانا اس نے چھوڑ دیا تھا اور روشنپور میں بیٹھ کر اپنے دل میں شہری زندگی کی چمک دمک اور شہرت کو پانے کی خواہش پالنے لگی تھی جب نعیم پھر پھرا کر اور ازرا کی کشش سے مجبور ہو کر گھر آتا تو وہ اس سے کہتی تم گاؤں گاؤں پھرا کرتے ہو پہلے اپنے مزاروں کو تو زمینیں باتو جواب میں وہ کہتا یہ سب زمینیں روشن آغا کی ہیں اور یہ سب مزارے ان کے ہیں میرے کوئی مزارے نہیں میری تھوڑی سے زمین ہے اس پر میرا بھائی اور مامو کا لڑکا کام کرتے ہیں ازرا چپ ہو جاتی لیکن دلی نہ جاتی کیونکہ اسے بھی خاوند سے عشق تھا